اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کرینڈ سوڈان ایشو تو جو سوڈان ہے وہ ایک کنٹری ہے افریقہ کی سٹیٹ کے اندر ہے کنٹری ہے اور یہ نورٹھ ایسٹ افریقہ میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے کورنگ ایریا اس کا 1.9 ملین سپیر کلومیٹر ہے اور اس میں 46 ملین پیپل جو ان کی انکم ہے وہ 7.50 ڈالر پر ہیڈ ہے ان کی لینگویج آرابک اور انگلیش ہے کیونکہ وہاں موسٹی پر موسٹی ہیں جس کی وجہ سے لینگویج آرابک اور انگلیش ہے ان کی کنٹریٹ کی وجہ کیا ہے بسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل عبدالفتیل برحان ہے اور اس کے علاوہ جو رسف کی لیڈر محمد حمدان دگالو ہیں ان کے درمیان کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہے لیک اوپ ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹرول نہیں کرتے اپنی سٹیٹ کو اور ان کے آپس میں کلیشز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے عام پوز اور رسف کے درمیان کونفرکٹ ہوتے ہیں جنگی ہو رہی ہیں اور کافی ایشوز فیس کر رہے ہیں جو پارٹیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو پریزیڈینٹ آف سردان ہے جنرل عبدالفتیل برحان اور ڈیپٹی لیڈر آف رسف محمد حمدان دگالو یہ دو پارٹی ہیں اور ان کے درمیان ہی کونفرکٹ ہے اور یہ کونفرکٹ ابھی تک جاری ہے ٹھیک ہے ان کی جو کونفرکٹ کرنٹ ایشوز ہیں وہ یہ ہیں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اکانومی کرائیسز ہیمنٹیگریر کرائیسز اپنی کائن دلیجن ٹینشن انٹرنیشنل کونفرکٹ یہ سب جو کرائیسز ہیں اور انسٹیبلیٹی ہے یہ ساری ایشوز کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ آپس میں اپنا ایشوز ریزولف نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے فائٹنگ سٹارٹ ان سوڈان یہ پندرہ ایپریل کو سٹارٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے آر ایس ایف کے درمیان اور آر ایس ایف کے درمیان لیکن کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں آپس میں اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپس میں ایشو پر بات کریں گے اور سیچویشن بلکل کریٹیکل نہیں ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا جو ڈیفرنٹ پارٹ اف دا کنٹری with more than 1400 سیویلیزن ڈائے اکورڈنگ ٹو دا ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن بطلب چار سو سے زیادہ سیویلن ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق ڈائے ہو گئی تھی ان کی کانفیٹ کے دوران آگے بھی ان کی کافی ایمپیکٹ ہے کنٹری پر ایکانویک پر وہ ہم نے اوپر بات کی انٹرنیشنل ایمپیکٹ ہے سوری تو وہ آر ایس ایف فاؤنڈ ہوئی تھی اگست 2013 میں ٹھیک ہے اس کے الائنس تھے گورنمنٹ آف سوڈان اور سائز تھا اس کا سائز یہ ہے وان لیک سولڈرز تھے اس کے اور نیشنل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سرویسیز اینڈ سوڈانیل آرم پورس تھی ٹھیک ہے آگے اس میں جو بیٹل ہوئی تھی بیٹل آف خارتوم تھی اور بیٹل آف مریو تھی اس کے علاوہ جو کمانڈر تھے وہ محمد حمدان دگالو تھے یہ ہم RSF کی بات کریں ٹھیک ہے اور جو ڈیپٹی کمانڈر تھے وہ عبدالرحیم حمدان دگالو تھے اور اپنینٹ اس کے تھے سوڈان آم پورس اڈیپٹ یہ دو اپنینٹ تھے جن کے درمیان مطلب جن کے ساتھ یہ اپنا ایشو ریزورب نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے آگے جو میلے کے ان چارج اس میں بھی وہی بات بتائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ریلیشن آپس میں اسٹیبلشن ہی کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے ان میں جنگ ہوئی تھی جنرل محمد حمدان دگالو میں اور RSF کے کمانڈر میں ٹھیک ہے اور اپنینٹ اس کے جاتے ہیں اپنینٹ پیپل آر فائد ڈائیڈ ڈائیڈ ڈا بیٹل کافی لوگ جل گئے تھے اور کچھ مر گئے تھے اس بیٹل کے دوران اس کے علاوہ مور دن تھاؤزنڈ پیپل have been killed جو تھاؤزنڈ پیپل سے زیادہ لوگ تھے وہ مارے گئے تھے اور چار ہزار سے زکنے ہوئے تھے کافی لوگوں کی پروپرٹی اور ہیلتھ مطلب اس بیٹل میں ختم ہوگئے تھے مطلب لینڈ پہ قبضہ ہوگئے تھے مطلب جنگ ہوئی لینڈ ختم ہوگئے ہم کی پروپرٹی ختم ہوگئے ہیلتھ ختم ہوگی انجرڈ ہوگئے کافی لوگ مارے گئے مطلب اس کا کوئی بھی پوزیٹیو ایمپیکٹ نہیں تھا جو اس کی کافی لونگ لاس ایمپیکٹ رہے ہیں سوزان پہ آگے انٹرنیشنل رسپونس جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جیسے ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ایکٹرہ انہوں نے کافی ہیلپ کی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہیلپ کرنی ہے سوزان کی اس تائم میں انہوں نے کافی ایڈوانس پیمنٹ دیتی سیلزی انکریز کی تھی اور اس کے علاوہ جو انہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ انہیں پروائیڈ کی اورگنیزیشن نے اور انٹرنیشنل لیویل پارنر تو سیچویشن پریورٹی نیڈ کو سیل آپ تارگیٹ ارچہ کی نیڈ اسیسٹنٹ تو کمینٹی ایفیق بائی کانٹر انہوں نے ستاف بھیجا تھا انٹرنیشنل ریسپونس انہوں نے سوزان ستاف بھیجا تھا جو ان کی ہیلپ کرتا تھا اور اس کا کنکلین یہ ہے کہ پاور پولیٹک سوز انٹرنیشنل ہائی ٹیبل کی کوز انار کی چین تور لالیسنس ایس میکسیم پاور اس کے علاوہ یہ کافی بیسک چیزیں اس کے اندر بتائی نہیں ہے لیٹیسٹ نیوز ابو سوزان یہ بھی آپ پڑھ لیں کیونکہ یہ لیٹیسٹ ہے 2023 کی ہے شاید تو ڈیٹی 29 میں 2023 USA اور سوزان آر سید ان کا ون وی ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا تھا اور سوزان شول تیک میئر فور سٹوپنگ دیس وار اس کے علاوہ ڈیٹی 1 جون 2023 کی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا ٹوپک ہے سوزان تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی مشکل ہے لیکن اگر ہم اسے ایک سٹوری کی طرح سٹوری بنا کے اپنے مارے میں سیکھ کرنے تو ہم اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز مشکل یا آسان نہیں ہوتی ہمارا لیول کیا ہے ہم کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ ہم نے سٹوری بنانی ہے سب سے پہلے انٹرو دینا ہے اس کے بعد کونفکٹ کا ریزن بتانا اس کے بعد کونفکٹ کی وجہ سے جو کونفکٹ بتانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فائٹ سٹارٹ کر ہوئی تھی اس کے بعد ریبل پورس تھی اس کے سائز سب کچھ بتانا اس کے اندر سب کچھ ہے اس کے پانڈڈ کب ہوئی تھی کمانڈر کون تھا اور ڈیپٹی کمانڈر کون تھا آگے ملیٹری انچارج آف سوزان یہ سارا کچھ بتانے اس کے بعد امپیکٹ بتانے کہ اس بیٹل کی کیا امپیکٹ تھے سوزان کے لوگوں پر اس کے الاوہ ٹو سائیڈ پولیٹکس بتانے ٹو سائیڈ فورس تھی ایک آرہ سائیڈ تھی ان دونوں کی بات ہو رہی ہے پوری پورے پریزنٹیشن ہے اس میں ان دونوں کی بات ہو رہی ہے آگے اس کا انٹرنیشنل ریسپونس کے جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں انہوں نے کس طرح سودان کی ہیلپ پی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا کنکلین بتانا ہے اور یہ سن تازو سیڈ وین یو آر سپرون ویر ایس ویل یو وین یو آر ویل اپیر سپرون تو اگر یہ آپ بتانا چاہتے ہو تو یہ کافی لیند ہو جائے گا لیکن اتنا کافی اس کمپلیٹ ہو گیا سودان ایشوز کا تینکو